دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کرتے کی فل کمپلیٹ سٹیچنگ کرنا بتانے جا رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے کرتا بنا ہوا ہے کٹ بین میں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو یہاں پہ میں نے فیوجنگ چپکا رکھی ہے کرتے کی تو یہاں پہ سب سے پہلے اپنے فیوجنگ دیکھ لیجئے کیا چپکایا ہے کس طریقے سے چپکا رکھا ہے تو دوستو یہ کرتے کی سلیپس ہیں کرتا ہے یہ تبیز پٹی ہے تو یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے کچھ تبیز پٹی چپکایا ہوا ہے اور یہ دوستو ایک انچ چوڑی پٹی چپکایا ہوا ہے اور دوستو یہ اپنے باجو پٹی ہے یہ کف ہو گئے اس کے اور یہ اس کی سائیڈ پاکٹ ہے کرتے کی یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو اس طریقے سے کٹ کیا ہوا ہے اور یہ اپنا اس کا بینڈ یعنی کی بین ہے کولر ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے نیچے لگنے والا کپڑا اور یہ اپنی پاکٹ ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کا شالڈر آپ شالڈر کے بنا بھی بنا سکتے ہو تو دوستو یہ اس کی فیوجنگ تھی تو اب دوستو اس کی سلائی شروع کریں گے سلائی کیسے شروع کرنی ہے کہاں سے سٹارٹ کریں گے دوستو پورا پروپر بتائیں گے آپ کو آپ اس ویڈیو کو پورا آواج کیجئے گا تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے اپنی اس کی طبیز پٹی بنائیں گے طبیز پٹی کیسے بنانی ہے تو کیسے بنیں گی تو دوستو یہ پاکٹ ہے اپنی یہ ایک انچ چوڑی پٹی ہے اب دوستو اس میں کیا کریں گے اس کا یہاں سے کٹ کریں گے حاف میں دوستو حاف کٹ کر دیں گے یعنی کہ اس کا مارجن اسی میں رہے گا کیونکہ دوستو نہیں تو اس کا مارجن چھوڑ کے لگائیں گے تو یہ آگے نکل جائے گی یہ دیکھیں دوستو ایک انچ کا ہے یعنی ہاف انچ اس کو کٹ کر لیا اور اس میں ایک پیر کا مارجن چھوڑ لیا دوستو اگر آپ اس طریقے سے یہ تبیز پٹی بنانا سیکھ گئے تو آپ کٹ بین اچھا بنا پاؤ گے ایک دم بڑھیا تو دوستو یہاں سے اب اس کو ملا کر اوپر سے اپنے اس کو جوائنٹ کریں گے اس طریقے سے سلائی کریں گے اس میں دوستو جو اوپر کی پٹی رہتی ہے کاج والی پٹی رہتی ہے اس میں اپنے مارجن چھوڑا ہوتا ہے پیر کا اور اس کو اس طریقے سے اب سٹچ کرنا ہے اب دوستو جو ایک انچ چھوڑی پٹی چپکائی ہوئی تھی اس میں ہاف انچی چھوڑا ہوتا ہے مارجن والا تو اب وہاں سے اس کی سٹچنگ کریں گے یہ دیکھئے یہاں سے اب اس کو سٹچ کریں گے ایک انچ چھوڑی ہے اور اس میں آدھا انچ ہی اوپر رکھا ہوتا ہے مارجن ٹھیک ہے دوستو یعنی کی فولڈنگ کا مارجن رکھا ہوتا ہے اب دوستو اس کو ایک پیر کا مارزن لیتے ہو اسٹیچ کر لیں گے اس طریقے سے دیکھ لیجئے کیسے تو یہاں پہ دوستو یہ اسٹیچ ہو چکی ہے اب ایکسٹرہ ہے جو وہ کٹ کر دیں گے جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو کٹ کر دیں گے اس کے بعد میں اس کو ایسے فولڈ کریں گے ناکن سے کریز بناتے ہو ساف کر لیں گے دیکھیں دوستو اس طریقے سے یہ آئے گا ٹھیک ہے دوستو اور اس کو یہاں پہ بلکل برابر اس کے کٹ کر لیں گے اب دوستو طبیز پٹی کی طرح بڑھتے ہیں اس کو بھی سیم اسی طریقے سے ناکن لگا کے لب کو فولڈ کریں گے اس طریقے سے اچھے سے فولڈ کر لینا ہے لب کو اس کے بعد میں دوستو اوپر کا کٹ کریں گے جو ایکسٹرہ ہے اس کو برابر کر کے کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو میں نے ایسے برابر کر کے کٹ کر لیا ہے اس کو تو اب دوستو اپنے طبیز پٹی فینل کریں گے اس میں کٹ بین کے لیے کیسے کٹ لگانے ہیں کیسے بنانا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ایک دم بڑی آ ایسے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو ہاف انچ نیچے کرتے ہوئے ایک مارک کریں گے آپ ہاف انچ سے پون انچ بھی کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ ہاف انچ نیچے کر لیا ہے ٹھیک ہے دوستو ہاف سے ایک سوٹ زیادہ ہی ہے اب دوستو یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایسے اس پہ مارک شپا لیا کی آپ کو پتا رہے کہ کہاں پہ مارک کیا ہوا ہے کہاں پہ سلائی کرنی ہے تو دوستو پون انچ کا ٹھکا باندیں گے اس طریقے سے اور ایسے سلائی کو لگائیں گے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو میں نے کیسے سلائی لگایا ہے اور ایک سٹا کو ایسے کٹ کر لینا ہے اور کونے میں ایسے کٹ لگانا ہے اور اس کو پلٹ لیں گے تو اب دوستو دیکھیں گے کس طریقے سے پلٹنا ہے اس کو ایسے فولد کیا اور اس کو اس طریقے سے اب یہاں پہ ایسے اس کو پلٹ کے کونہ بنائیں گے یعنی کہ اپنا کٹ بنائیں گے کٹ بین کے لیے کٹ بنائیں گے تو یہ دوستو ریڈی ہو چکا ہے ایک کٹ اب دوستو اس کا طبیز پٹی کے اس سائیڈ میں جو سلائی دکھتی ہے وہ سلائی لگائیں گے کیونکہ دوستو اس طریقے سے آپ بالکل کنار کی کرتے ہوئے یہ سلائی کریں گے تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو بس پورا دیکھیں اس میں آپ کو کرتے کی پوری کمپلیٹ سٹیچنگ بتائی ہے آپ کو پوری سمجھانے والی ہے تو اب دوستو اس کو اوپر ایسے نکال لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ سلائی لگ چکی ہے اور اس کے نیچے یہ جو مازن باہر آ رہا ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں ایسے کٹ کر لینا ہے اب دوستو اپنے بٹن ٹیک کو کمپلیٹ کریں گے بٹن ٹیک کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اس میں بھی سیم اسی طریقے سے نشان لگایا نشان لگانے کے بعد میں اس کو پلٹ لیا اور اس میں بھی سیم اسی طریقے سے پون انچ کا ٹھکا باندیں گے ایسے سلائی لگائی اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی آگے سلائی چلے گی اس لئے میں نے اکھاڑ کے واپس سلائی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ سلائی لگائی اور یہ اس کو ریڈی کیا اب دوستو اس میں بھی سیم اسی طریقے سے کٹ لگا کے اس کو پلٹیں گے دوستو بہت سیمپل میتھڈ ہے اپنے پاس اگر آپ اس کو فولو کرتے ہوئے کٹ بین بناوگے تو اپنی بہت فنیشنگ آنے والی ہے اب اس کو ایسے فولڈ کیا اور اس کو اب پلٹ لیں گے اب اس کا یہ کٹ بنائیں گے سائیڈ کا ٹھیک ہے دوستو اب یہ ریڈی ہو چکا ہے کٹ تو یہاں سے اپنے دوستو اب اس کی بھی سلائی دول کریں گے پہلے اس سائیڈ میں کریں گے پھر اس کی دوسری سائیڈ میں بھی کریں گے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو میں اس طریقے سے بٹن ڈیک کو کمپلیٹ کر رہا ہوں اس کی سلائی کر رہا ہوں ایسے بلکل اچھے سے مارزن لیتے ہوئے اور ایسے اچھے سے سلائی کر لینے ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اپنا بٹن ڈیک بن گیا ہے اس سائیڈ کی بھی اس پہ سلائی کریں گے تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے اس لیے اس کی یہ سلائی کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے میں سلائی کر رہا ہوں سیم آپ کو اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے کٹ بین بنانا ہے جس میں یہ آپ کی بہت فنیشنگ آنے والی ہے تو دوستو یہ اپنی بٹن ڈیک ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے اب دوستو یہ اس کا جو طبیز پٹی ہے اس کو فینلی پورا کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کیسے کرنی ہے یہاں پہ دیکھئے گا تو دوستو اس سائیڈ میں اب اپنے کنار کی سلائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو کہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہاں پہ بالکل کنار پہ رکھا اور اس کو صحیح کرتے ہوئے اس سلائی کو پورا کریں گے دوستو اس سلائی کو پورا کرتے ہی اپنی طبیز پٹی ریڈی ہو جائے گی یعنی کی فرنٹ اپنا ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو ایسے اچھے سے کرتے ہوئے آپ کو سلائی کرنا ہے اور دوستو جس طریقے سے یہ نوک کو فولڈ کیا اور موڑا ہوا ہے اسی حصاب سے اس کو موڑ کر سینٹر میں نوک کو رکھتے ہوئے آپ کو یہ سلائی کرنی ہے اچھے سے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے کیسے اس کو سلائی کیا ہے یہ دوستو اس طریقے سے اچھے سے سلائی کر لینی اور دوستو آپ کو لگ بگ پونے دو انچ جا ڈیڑھ انچ کا ٹھکا باندھنا ہے اچھے سے ٹھکا باندھنا ہے ایک دم سیدھا تو یہ دوستو اب اپنے ٹھکا باندھ چکا ہے اس میں یہ دیکھئے دوستو یعنی کی اس کی ہاف کٹ والا پٹی باند چکا ہے جو تو بھی اس پٹی ہے ہاف کٹ والی وہ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو کس طریقے سے اس کو ریڈی کیا ہے اپنا بہت دوستو سیمپل میتھڑ ہے اگر آپ سمجھو گے تو دوستو اگر آپ آپ کو سپیشل اس کے لیے ہی ویڈیو چاہیے ہو پٹی کے لیے تو وہ بھی میں نے بنایا ہوا ہے تو دوستو یہاں پہ پٹی ریڈی ہو چکی ہے اب اپنے اس کی پاکٹ لگائیں گے پاکٹ یہاں پہ سب سے پہلے اس کی یہ سلائی کریں گے تو دوستو یہاں پہ میں سلائی کر لیا ہے اس طریقے سے یہاں پہ نوک پہ ٹھکا دوستو یہ سلائی ہو چکا ہے اب اپنے اس کی پاکٹ لگائیں گے تو دوستو پاکٹ اپنے اوپر سے پونے نو انچ چاہے تو آپ نو انچ پہ بھی لگا سکتے ہو یہاں سے میں نے اس کو میزر کیا پونے نو انچ یہاں پہ میرا نشان لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تو فلکہ سا گہرا کر لیا اب دوستو اس کے اوپر آپ کو پاکٹ لگانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو لگ بگ سامنے سے سوا دو انچ پٹی کی سرے سے چھوڑ کر سوا دو انچ چھوڑ کر پاکٹ اچھے سے لگانی ہے تو یہاں پہ دوستو اس طریقے سے ٹھکا باندیں گے ٹھکے دوستو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھکے اگر آپ صحیح باندھو گے تب ہی اچھی لگے گی دیکھنے میں تو میں دوستو ایسے نوگ دال ٹھکے باندھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے تو دوستو یہاں پہ اچھے سے آپ کو یہ سلائی کرتے ہوئے پاکٹ لگانی ہے فنشنگ کے ساتھ یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو میں کس طریقے سے لگا رہا ہوں میں دوستو اچھے سے کام کرتا ہوں اچھے سے کوشش کرتا ہوں کام کرنے کی تاکہ اپنے کسٹمر کو کوئی پرشانی نہ ہو کوئی مطلب نگ میں کوئی کمی نہ رہے دوستو ایک دم پروپر سلائی ہونے پہ ہی آپ اس کو ریڈی کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو میں ایک دم ریال ٹائم میں اس کو بنا رہا ہوں اور اچھے سے سلائی کرتے ہوئے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا تو اس طریقے سے فنشنگ کے ساتھ ہی سلائی کیا ہوا اچھا لگتا ہے کرتا بغیرہ تو یہاں پہ نیچے کا کپڑا نہ دیکھیں اس لیے اس کو اندر کرتے ہوئے تھکا باندھیں گے تو تھکا دوستو اچھا باندھیں نوکدار باندھیں اس طریقے سے جیسے میں نے اس پہ باندھا ہے جس سے کی پاکٹ اچھی لگے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو پاکٹ اپنی لگ چکی ہے اچھے دھنگ سے یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو یہ اپنی پاکٹ ریڈی ہو چکی ہے اب اپنا اس کا باٹم فولڈ کریں گے یعنی کی کیرہ فولڈ کریں گے تو کیرہ کیسے فولڈ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کچھے سے دوستو یہاں پہ اس میں سائیڈ میں ڈاول پاکٹ ہے ڈاول پاکٹ کے لیے کٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم اپنے سنگل بار میں موڑ دیں گے ایک بار میں تو اس کو ایسے ڈاول کرتے ہوئے فولڈ کر لیا ہے اور اس کے اوپر سلائی کریں گے دوستو خوش ہے کہ جتنا زیادہ باریک تو اتنا زیادہ باریک فولڈ کیجئے تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے اس کو فولڈ کرتا ہوں دوستو میں نے پروپر پوری جانکاری دی ہے اس میں کیسے گھرے کو فولڈ کرتے ہیں جہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو میں نے ایسے ڈاول فولڈ کیا ہے اب اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتے چلیں گے اور سلائی کو پورا کریں گے تو دوستو دیکھتے رہیے آپ میں اس کو فولڈ کر کے آپ کو پروپر بتاؤں گا تو دوستو اس کی نوک کیسے بنانی ہے یہاں پہ اتیان دیجئے گا اس کو ایسے فولڈ کیا نوک کو اور اس کو ایسے فولڈ کیا اور اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوا کہ نوک کو کیسے فولڈ کیا جاتا ہے اب اس کیر کو ایسے فولڈ کریں گے پروپر صحیح کرتے ہوئے دوستو آپ تیان رکھیں کہ کیرہ آپ کا کم زیادہ نہ ہو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیجئے گا تو دوستو میں نے اس سے پہلے بھی کڑتے کی سٹیجنگ کا ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو چینل پر فائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا اب دوستو دیکھیں کونے کو کیسے فولڈ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے پہلے دوستو ہلکا ساکونا کٹ کر لیجئے گا بعد میں کونے کو فولڈ کر لیجئے گا اور پھر اچھے سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ یہ گہرہ اپنا فینلی کمپلیٹ ہونے والا ہے اپنے سنگل بار میں ہی ایسے گہرے کو فولڈ کرتے ہیں دوستو گول گہرہ بھی ہو تو بھی اپنے سنگل میں فولڈ کر لیتے ہیں اچھے سے آپ کو وہ جاننا ہو کی کیسے فولڈ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو سنگل میں کڑتے کا گہرہ فولڈ کرنا بھی بتا دوں گا یعنی جو پراؤنڈ بوٹم کا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے یہاں پہ دول پاپٹ کے لیے ہے تو یہ بھی اوپر فولڈ کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دول پاپٹ کے لیے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ دوستو گہرہ پورا فولڈ ہو چکا ہے نوک دیکھ سکتے ہو کیسی بنی ہے اور یہ گہرہ فینلی کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اپنا فرنٹ ریڈی ہے اب اپنے بیک کو ریڈی کریں گے بیک میں بھی سیم پرسیس ہے دوستو جیسے اس میں گہرہ فولڈ کیا ہے ویسے ہی اس میں آپ کو گہرہ فولڈ کرنا ہے ایسے ڈبل کرتے ہوئے ٹھیک ہے دوستو اب اپنے اس کا شولڈر یعنی کی شولڈر جو لیول ہے وہ لگائیں گے اس میں تو یہاں پہ اب میں شولڈر لگا لیتا ہوں دوستو اس میں میں نے تیرا کٹ کیا ہوا ہے وہ لگائیں گے سب سے پہلے اس پہ تو یہ دوستو شولڈر ہے اپنا اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے پریس سے اب اس کو صحیح رکھ کے ایک دم پروپر صحیح کرتے ہوئے ایسے ایک دم سے اچھے سے صحیح رکھ کے اب اس کی سیلائی کریں گے ایسے یہاں پہ تھوڑا ایکسٹر کٹ کیا ہوا ہے اس لیے اپنے اس کو ایکسٹر شوڑتے ہوئے سائیڈ میں اب اس کا سینٹر صحیح لیتے ہوئے اس کو سیلائی کر لیں گے دوستو بلکل کنار کی سیلائی کرتے ہوئے پورا کرنا ہے اس کو یہاں پہ دیکھ لیچے میں کیسے اس کو پورا کر رہا ہوں اور اس سائیڈ میں اس طریقے سے سلائی کرتے ہو اس کو پورا کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ اپنا ہو چکا ہے ریڈی بیک پیس کیرا فولڈ کر لینا ہے سیم اسی طریقے سے اور جو اس کے آگے شولڈر یعنی کتیرہ ایکسٹر ہے اس کو کٹ کریں گے دونوں سائیڈ میں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اپنے شولڈر اٹیچ کریں گے شولڈر کیا سوری جو لیول ہے اپنا اپنی شاپ پا لیول ہے اس کو لگائیں گے لوگو جو اپنی شاپ کا ہے اب یہاں پہ میں دوستو اس کے اوپر لوگو یعنی کہ لیول ایڈ کر لیتا ہوں لیول کی سلائی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو اس لیے لگاتے ہیں کہ یہاں پہ جو بندہ پین رہا ہے اس کو کھائے نہیں اپنا جو لیول ہے اس کو لگے نہیں یہاں پہ دوستو نیچے بنیان رہتا ہے بنیان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ لگتا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اس لیے یہاں پہ لیول کو لگاتے ہیں دوستو کولر میں کچھ لوگ لگاتے ہیں وہ اپنی اپنی تھنک ہے کوئی کہیں پہ لگاتا ہے کوئی کہیں پہ لگاتا ہے تو یہاں پہ دوستو شولٹر اپنا لگ چکا ہے ready ہو چکا ہے back ایک دم سے اب دوستو اپنے back کو joint کریں گے back کو کیسے joint کرنا ہے تو اب یہاں پہ اس کے اوپر front کو رکھنا ہے اس طریقے سے اور ایسے اس کو اب جوڑیں گے دوستو اب اچھے سے دیکھ کر ویڈیو کو سمجھ کر سیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو اب جوڑ رہا ہوں تیرے کو اس کے اندر دیا ہے front piece کو تیرے کے اندر اور یہ اس کو پلٹتے ہوئے رکھا ہے ایسے اب اس کی سلائی کریں گے اوپر سے اب اس کو ایسے برابر کیا اور یہ سلائی کو پورا کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دوستو سلائی ہو چکی ہے اب دوستو اس سائیڈ کو جوڑیں گے تو دوستو اب اس طریقے سے اس کے اوپر ایسے رکھا اور اس کے بعد میں اس کو ایسے پلٹا ٹھیک ہے دوستو اب اس کی سلائی ہوگی اس طریقے سے دوستو shoulder یعنی کی تیرے سے front کو جوڑا جاتا ہے تو دوستو بلکل صحیح کرتے ہو اس کو جوڑ لینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے کیسے رکھا ہے اب اس کی سلائی کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے صحیح کرتے ہوئے تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ اس کو ایسے صحیح کیا اور یہ ایک گم ٹراب پر اب اس کی سلائی کر لیں گے اس طریقے سے تو دوستو یہ اپنا ریڈی ہو چکا ہے collar لگانے کے لیے یعنی کی بینڈ لگانے کے لیے front اور back joint کرنے کے بعد میں تو اب دوستو اپنے اس کا collar بنائیں گے collar کیسے بنانا ہے collar بنانے کے بعد میں کیسے لگانا ہے پورا پروپر بتائیں گے آپ بس فیڈیو کو پورا watch کریں تو دوستو یہ اپنا بینڈ ہے اور یہ اب دوستو بینڈ الگ سے چپکایا ہوا ہے اور نیچے ایک کپڑا الگ سے رکھ رہا ہوں تو اس کے اوپر ایسے اپنے سلائی کرنی ہے دوستو چھوکنواز ہے اپنی بینڈ والی اس سے سوئی بھر کی دوری بناتے ہوئے تو دوستو یہ سلائی اس طریقے سے کرنے کے بعد میں اس طریقے سے اس کو cut کریں گے جو دوستو اوپر ایکسٹرا ہے اس کو cut کر لیں گے اچھے سے اس طریقے سے اس کے بعد میں دوستو لگ کو اندر کی سائیڈ میں فولڈ کرتے ہوئے اس کی کنار کی سلائی کریں گے جس سے کی آپ کو بینڈ کو پریس پہ نہیں بٹھانا پڑے گا آسانی کے ساتھ یہیں پہ بیٹھ جائے گا تو اس لئے دوستو یہ میں سلائی لگا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے کیسے اس کی سلائی پوری کمپلیٹ کر لی ہے اب دوستو اس طریقے سے یہاں سے ہم نے اس کو سلائی سٹارٹ کریں گے اور ایسے پوری کریں گے اس سائیڈ میں بھی سہم اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو یہ اب سلائی پوری ہو گئی ہے اور اس طریقے سے جو ایکسٹرا ہے اس کو cut کر لیں گے اور اس سائیڈ میں بھی اس کو cut کریں گے اس کے بعد میں اس کو اس طریقے سے پلٹ کے نوک نکال دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ایسے صحیح سے نکالنا ہے اور ایسے نوک نکال دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دوستو اپنا بینڈ بن کے ready ہو چکا ہے اب اس کو لگانا بتائیں گے کیسے لگانا ہے لگانے کے بعد میں کہتے کو پورا کمپلیٹ șٹیچ کریں گے بس آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیئے اب اس کی شنٹائی کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ اب اس کی شنٹائی کریں گے شنٹائی کیسے کرنی ہے دیکھئے اس کو اس طریقے سے صحیح بٹھا لیا ہے پہلے ناکن کی مدد سے اب ایسے ایک پیر کمال سے رکھتے ہوئے باقی ایکسٹر ہے اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے صحیح کرتے ہیں اس کو کٹ کر لینا ہے تو دوستو کٹ کرنے کے بعد میں اب اس کا ایک سینٹر بناتے ہوئے نوچ لگا لیں گے دوستو نوچ لگانے کے بعد میں اب اس کو ہالر کو ناپیں گے تو دوستو یہ دونوں پٹیاں کو ملایا اس کے بعد میں اس کو ناپ لیں گے اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو اچھے سے ناپنا ہے ناپنے کے بعد میں دوستو اگر شنٹائی آئی ہے تو آپ شنٹائی کر لیں یہاں پہ اس میں میری شنٹائی آئی ہے تو میں اس کو شانٹ لیتا ہوں دوستو بہت تھوڑی سی ہلکی سی شنٹائی آئی ہے بہت کم شنٹائی آتی ہے میرے کام میں تو اس لئے میں اس کو شنٹائی کر لیتا ہوں یہ دوستو اب پروپر ہو گیا ہے آپ دوستو بینڈ لگائیں گے بینڈ کیسے لگانا ہے دوستو بینڈ میں نے کیسے سیلائی اس کی سٹارٹ کی ہے اب سیلائی کو پورا کمپلیٹ کریں گے تو کیسے کرتے ہوئے دوستو سیلائی کو پورا کریں گے دیکھ لیجیے دوستو کیسے میں سیلائی کو پورا کر رہا ہوں سیم اسی طریقے سے اس سیلائی کو پورا کرنا ہے آگے اس سائیڈ میں یہ سٹارٹنگ میں پھلوکل پورا آنا چاہیے اور سینٹر میں دوستو اس کی نوچ یعنی کی سینٹر ملنا چاہیے یہ دوستو یہاں پہ دیکھئے ایک دم پروپر پوری شنٹائی کیا تو ایک دم پروپر ہی آئے گا تو یہ دوستو اب یہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو ایسے پلٹیں گے بینڈ کو اور اوپر کی سیلائی کریں گے تو یہاں سے دوستو سیلائی شروع کرنی ہے اپنے اس جگہ سے اس جوائنٹ سے سیلائی کو سٹارٹ کیا اور اب اس کو پورا کمپلیٹ کریں گے اب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے یہ سیلائی کو کرتے ہوئے پورا کریں گے اوپر بلکل کنار کی سیلائی اور ایسے اس کے اوپر اوپر ایک دم پروپر کنار کی سیلائی کرتے ہوئے پورا کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو میں کیسے سیلائی کر رہا ہوں اور اس کو آگے پلٹتے ہوئے پورا کریں گے تو یہ دوستو اس طریقے سے سلائی کو پورا کرنا ہے اور اس کے اندر اس کو صحیح کر لینا ہے ایسے صحیح کیا اچھے سے اور اس کو صحیح کریں گے اس طریقے سے اب اس کو ایک دم سے پروپر ٹریڈی کر لینا ہے تو دوستو اچھے سے کرتے ہوئے اوپر کی سلائی کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے اس کی اوپر کی سلائی کر رہا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آرہا ہو پورتے کی کیسے سٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نہیں تو چینل کو سکرائب کر لیجئے گا تو دوستو یہ اپنا بینڈ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو کتنا فنیشنگ کے ساتھ اپنا بینڈ کٹ بینڈ میں ریڈی ہوا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے یہ ریڈی ہو گیا ہے تو دوستو اب اس کی کرتے کی سائیڈ جوڑیں گے تو سائیڈ کیسے جوڑنی ہے وہ اب اس میں دیکھئے گا اچھے سے تو دوستو یہ یہاں پہ اس کو پیس کو ملایا برابر کرتے ہوئے ایسے اب اس کی سائیڈ کی جوڑائی کریں گے اس طریقے سے بلکل اچھے سے پاکٹ کا یہاں پہ موچھ اڑا ہوا ہے اور ایسے اچھے سے پکا کر کے یہ سلائی کر لینا ہے یہاں سے ایسے دوستو ہلکی سی کروز کرتے ہوئے سلائی کرتے ہیں جس سے کہ یہ اچھے سے بیٹھ جائے اچھے سے فنیشنگ کے ساتھ دکھے سیم اسی طریقے سے اس سائیڈ میں بھی جوڑائی کریں گے اس کی تو یہاں پہ اس کو بلکل برابر کیا اور اس کی یہاں پہ سیم اسی طریقے سے جوڑائی کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ جوڑ گیا اور اوپر کا یہ رہ گیا اس کی سلائی بھی ایسے سیم اچھے سے کرتے ہوئے کریں گے اور اس کو ایسے پورا کر لیں گے تو دوستو یہ اب کرتہ سائیڈ میں جوائنٹ کر لیا ہے اگر ایکسٹرات آگے وغیرہ ہیں تو ان کو کٹ کے ساف کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو تو اب دوستو اپنے اس کی پاکٹ بنائیں گے پاکٹ کیسے بنانی ہے تو پاکٹ کو سمجھ لیجئے گا تو یہ دوستو ریڈی ہو چکا ہے اب انٹرلوک نکال کے پاکٹ لگائیں گے تو پاکٹ یہاں پہ میں اب ریڈی کر لیتا ہوں کیسے بنانی ہے جید میں نے پاکٹ پہلے سے کٹ کی ہوئی تھی تو یہاں پہ اس طریقے سے ایک پر کمازن لیتے ہوئے یہاں پہ پکا کیا اور اس سائیڈ میں سلائی کیا اس طریقے سے تو دوستو یہاں پہ یہ میری جو مشین ہے آٹو کٹر ہے اپنے آپ دھاگا کٹ کر دیتی ہے سلائی پورے ہونے کے بعد میں تو اس لیے مجھے کینچی کا یوز نہیں کرنا پڑتا زیادہ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں یہاں پہ میں نے سلائی کو پکا گیا اور یہ سلائی لگا رہے ہیں اس کو جیسے راؤنڈ اوپر کٹ کیا ہوئے پاکٹ کو تو یہاں پہ دیکھ لیجیے دوستو کیسے میں اس کو ریڈی کر رہا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ میں نے سلائی پکا کیا اور یہ کٹ کر لیا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے دوسری پاکٹ بھی ریڈی کرنی ہے سیم طریقے سے تو دوستو اب اپنی اس میں باجو پٹی بنائیں گے باجو ریڈی کریں گے تو یہ الٹی سائیڈ سے باجو ہے یہ اپنی باجو پٹی ہے اس کو ہاپ میں کٹ کر لیں گے دوستو اوٹو کٹر میں بس اتنی سی دکت ہوتی ہے کہ یہ تاغہ پورا پورا کٹ کرتی ہے کئی بار تاغہ باہر نکل جاتا ہے اب دوستو اس کو ایسے فولڈ کریں گے باجو بنانے کے لیے اور یہاں پہ اس سائیڈ میں اپنے باجو پٹی کو رکھیں گے اب اس کو ایسے سلائی کریں گے ایک پیٹ کا مازم لیتے ہوئی سلائی کر لیا اب دوستو اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور ناکھوں سے اچھے سے بٹھائیں گے اس کے بعد میں باجو پٹی کو پورا کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ اوپر سے کنار کی سلائی کریں گے اس طریقے سے اچھے سے یہ اب اچھے سے ٹکا باندیں گے دوستو سوا سے ڈیڑھ انچ کا ٹھکا باندھتے ہیں باجو پٹی کا اپنے دیکھ لیجئے دوستو اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ دوستو باجو اب ریڈی ہو چکی ہے اب باجو کو پورا کمپلیٹ کریں گے ٹھکا وغیرہ دیکھ لیجئے اس کے بعد میں اس کو اس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے باجو کو دوستو سیم اسی طریقے سے دوسری باجو کو بھی ریڈی کرنا ہے دوستو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اس لیے میں نے ایک ایک باجو کو ریڈی کرنا بتایا ہے تو یہاں پہ اس کو پکا کر لیں گے یہ دوستو باجو ریڈی ہو چکی ہے ایسے ہی دوسری باجو کو ریڈی کر لینا ہے دوستو میں نے دونے باجو بنانے کے بعد میں انٹرلوگ نکال لیا ہے اب دوستو اس میں کف لگائیں گے کف کیسے لگانا ہے اچھے سے دیکھئے گا اور اچھے سے سمجھئے گا تو دوستو یہ اب اپنی باجو کو ایک دم صحیح کر لیں گے اس طریقے سے اور اب دوستو اس میں آگے جو ایکسٹا ہو رہا ہے اس کو کٹ کر لیں گے اور سنٹر کی نوچ لگا لیں گے جس سے کی پتہ چلائے کف آدھا ادھر لگانا ہے اور آدھا ادھر اب دوستو یہ کف ہے اس کی میں نے فیوجنگ کی ہوئی تھی اب یہاں پہ ایک پیر کا مازن لیتے ہوئے ایسے سیلائی کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ سیلائی کرنے کے بعد میں آگے کا کپڑا ہے جو ایکسٹا اس کو کٹ کریں گے اس سید میں ایک پیر کا رکھیں گے اور اس سی ڈ میں بھی ایک پیر کا رکھیں گے اور ایک پیر کا ہی آگے مازن رکھیں گے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے اب دوستو ان کا سینٹر بنا لیں گے یہ دوستو اپنے کف کا سینٹر رہے گا تو دوستو اب اس کے اوپر اپنے کف لگانا ہے کف کو کیسے لگانا یہاں پہ جو دوستو فولڈنگ کیا ہوا ہے کپڑا یعنی کی باجو سائیڈ فولڈنگ کیا ہوا ہے وہ فولڈنگ اور یہ دوستو جی جگہ پہ کٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ اس کے اوپر پلیٹ اور سینٹر میں سینٹر اور اس سائیڈ میں ایک پیر کا مارجن کے پیچھے رکھا اور جو باقی بچا وہ اس میں ڈٹ یعنی کی پلیٹ ڈال دیں گے اور آگے باجو کو پورا کریں گے دوسری باجو کو بھی اسی طریقے سے ریڈی کرنا ہے تو دوستو اب اپنے اس کو پورا کریں گے اوپر کی سائیڈ سے یہ سلائی کریں گے دوستو سوئی بر کی دوری بناتے ہوئے یہ سلائی ہونی چاہیے اپنی تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے سلائی کر رہا ہوں سوئی بر کی دوری بنتے ہوئے سلائی ہونی چاہیے اس بات کا آپ دھیان رکھیں اور یہ دوستو اپنی سلائی پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوستو کف کو پلٹ کے کف کے اوپر کی سلائی کریں گے اس طریقے سے ایکسٹر مارزن کو کٹ کریں گے ایک پیر کا مارزن رکھتے ہوئے باقی کٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں کف کو پلٹیں گے اچھے سے گلائی اچھی نکلنی چاہیے آپ کی کف میں اب دوستو کف کے اوپر کی سلائی کریں گے یہاں پہ پکا کیا اچھے سے اور اس طریقے سے سلائی کریں گے اب دوستو ایسے گلائی کرنی ہے ایک دم سے جیسے کف ہے اسی حساب سے گھما دیں مشین کو تاکہ کف میں گلائی اچھی آئے تو دوستو میں نے آپ کے سامنے ایک دم سے اچھے سے مشین سے گلائی کیا ہے اچھی سے دیکھ سکتے ہو میں نے ایک دم سے مشین کو چلایا ہے گھما دیا جیسے کف کی گلائی ہے ویسے تو کف اچھے سے فنشنگ کے ساتھ لگ جاتا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے سلائیاں وغیرہ اور یہ دیکھیں دوستو فائنلی کف اپنا لگ چکا ہے سیم دوستو اسی طریقے سے دوسری باجو میں بھی کف آپ کو لگانا ہے دوستو جیدہ ٹائم ویسٹ نہ ہو میں نے اس لیے ایک باجو ریڈی کرنا بتایا ہے آپ کو تو دوستو یہ کف ریڈی کرنے کے بعد میں اب اپنے کورتے میں پاکٹ لگائیں گے تو دوستو میں نے کورتہ بھی انٹرلوک نکال لیا تھا تو یہاں پہ دیکھئے دوستو سب سے پہلے یہ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ کا مارزن جو ہوتا ہے وہ بیک سائیڈ میں ہوتا ہے جو پاکٹ لگائیں گے اس کی بیک سائیڈ میں مارزن کرتے ہوئے پاکٹ لگائیں گے تو اس طریقے سے اس کا مارزن ایسے پیچھے کی سائیڈ میں کر لیا اب یہاں سے پاکٹ سٹارٹ کریں گے نیچے سے ٹھیک ہے دوستو اچھے سے کرتے ہوئے ایسے سیلائی کریں گے اس کا مارزن اندر کی سائیڈ میں رکھتے ہوئے ایسے اور یہاں پہ پکا کر لیا اب پاکٹ کا جو اوپر کا ہے اس کو اوپر کی سائیڈ میں کیا صحیح رکھا اور یہ بالکل سینٹر میں لے کے آئے اس کو اور ایسے اس کو راؤنڈ کر لیں گے جیسے جیسے پاکٹ کا راؤنڈ ہے ویسے ویسے اس کی سلائی بھی راؤنڈ کریں گے تو دوستو اس طریقے سے اپنی دوسری بھی پاکٹ سیم لگانی ہے میں یہاں پہ ایک پاکٹ لگا کے بتا رہا ہوں تو یہ پاکٹ لگ چکی ہے یہاں پہ دیکھیں دوستو کتنی فنیشنگ کے ساتھ لگی ہے سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی لگانا ہے تو دوستو پاکٹ لگنے کے بعد میں اب یہاں پہ اپنے تو دوستو اب اپنے یہاں پہ ٹکڑی لگائیں گے ٹکڑی کیسے لگانی ہے تو دوستو سب سے پہلے اپنے ایک کپڑا لیں گے جس کپڑے کو اپنے ریو رکھیں گے یہاں پہ یہ کپڑا ہے اس کو ایسے ریو کر لیا اور اس کو اس طریقے سے رکھیں گے دوستو اس کو بہت ہلکا سا دیکھانا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیجیے میں نے کتنا دیکھایا اس طریقے سے ہلکا سا دیکھانا ہے اور اس سے کیا ہوگا دوستو آپ کا کرتہ یہاں سے اکھڑے گا نہیں جلدی سے فٹے گا نہیں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے دونوں طرف لگانا ہے تو دوستو اس طریقے سے ریڈی کرنے کے بعد میں اب جو کف لگائے ہوئی باجو ہے اس کو اٹیچ کریں گے جو اس سائیڈ کی ہے اس سائیڈ میں اور دوسری سائیڈ کی دوسری سائیڈ میں تو دوستو میں ایک ہی باجو لگانا بتا رہا ہوں اس کو ایسے پہلے میزرمنٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے پہلے اس کو میزر کریں گے ایسے دوستو ہماری کٹنگ کے اکارڈنگ یہ بالکل پروپر آتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں جس سائیڈ میں جیسے کی کھڑتے میں بیک سائیڈ میں مارزن ہے تو اس کا بیک سائیڈ میں مارزن رکھیں گے اور باجو کا فرنٹ سائیڈ میں مارزن کر کے اس کو سٹچ کر لیں گے تو دوستو سیم اسی طریقے سے دوسری باجو کو بھی لگانا ہے دوستو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سنگل کف لگانا اور سنگل پاکٹ لگانا بتایا ہے یہ دیکھیں دوستو سلیب کا جوائنٹ بلکل برابر آئے گا اوپر شالڈر میں تو دوستو سنگل اس لئے بتایا ہے کہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ اچھے سے دیکھ کر سیکھ پائیں اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو دوستو یہ باجو پوری کمپلیٹ لگ چکی ہے دول سلائی کریں گے یہاں پہ میں دول سلائی کر رہا ہوں تو دیکھ لیجئے کس طریقے سے میں یہ سلائی کر رہا ہوں تو دوستو ہم اس سے پہلے بھی بہت سارے ویڈیو بنا چکے ہیں اور آگے بناتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو شروع سے سکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں تو دوستو یہ اپنا کرتا کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں سائیڈ کے باجو وغیرہ لگ چکے ہیں اور یہ فائنلی ایک دم سے کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہ ریڈی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ کف ہو گئے اس کے اور یہ دوسری سائیڈ ہوئی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ کچھ ہائی لیٹس ہیں کرتے کے جس پائی کا کرتا تھا ہم نے اس کو پینا دیا تھا انڈ میں تو اس کے کچھ ویوز ہیں تو دوستو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی